گئیز ابھی ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ نوکرانی کو لانے کے لیے ابھی فلائٹ اتری ہے کہاں ہے سالی 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 اے گائز گوڑ ماننگ ویلکم ٹو مانی ویلوگ گئیز ابھی صبح کے بج رہے ہیں ساڑھے آٹھ اور ابھی ہم آیا تھے یہاں پہ خانہ ڈالنے کے لیے چڑیا بلی کو کیونکہ میڈم نے رات کو خانہ دیا تھا ان کے گھر پر پالتی تھی ان کے جتنے بھائی لوگ تھے کفل کے وہ سب آیا ہوئے تھے تو انہوں نے کھانا بنایا تھا اپنے گھر پر ہوتل سے کھانا نہیں مانگایا تھیں وہ کھانا بچ گیا تھا اور وہ کھانا ہم کو میڈم نے رات کو دیا تھا گیارہ بچے تو میں تو کھانا نہیں کھایا تھا میں چلا گیا تھا کپل لانے کے لیے کپل کے لونڈری پر تو وہاں سے جیسے میں واپس ہوا میڈم نے فون کر دیا بولی کہ کھانا ہونا کھائے گا انہوں نے کہا کھانا بھی نہیں کھائے ہیں اب کھائیں گے چل کے روم پر تو وہ لی کھانا ہمارے پاس ہے بہت سارا تم کھالے نہ اپنے یار دوست کو بلا لینا بہت سارا کھانا ہے سالن ہے چامل ہے بڑیا کھانا ہوگا تو بھائی مڈم بولی بھگونا جو ہے بھجوا دو اور ہم کھانا بھر کے دے رہے ہیں سب لوگ مل کے کھالے نہ جتنے تمہارے دوست لوگ ہیں تو بھائی ان کو برطورتان دھل کے دیئے اندر سے جو ہے دو پتیلی چامل دیا اور ایک بڑی والی پتیلی میں انہوں نے سالن بھر کے دیا بھائی وہ سالن ایسا تھا کہ گوست ابلہ ہوا الگ تھا اور اس میں سالن ایسا تھا پانی ہی پانی تھا ایسا کھانا تھا کہ پوچھو مد بھائی سالن الگ جا رہا پانی الگ جا رہا اس میں چربیس رب دکھ رہی تھی سالن میں اور گوست ابلہ ہوا بس باقی وہ پانی جو ہے جیسے دھونار نہیں ہوتا ہے جیسے ہم لوگ اپنا برطن دھلتے ہیں ایک دم وہ ایسا دھلا دھلا لگتا وہ ایسا دھلا دھلا سالن تھا تو اس کو ہم نے پورا سائیڈ میں چپ چپ بند گھر کے رکھ دیا ہم نے کہا صبح اپنا ادھر چل کے ڈال لیں گے چڑیا بلی کھا لیں گی تو وہ ادھر آئے تھے ڈالنے کے لیے ابھی ہم بھائی چل رہے ہیں اپنے روم پہ اور دیکھتے ہیں شام تک بھائی کتنا ڈیوٹو رہتی ہے کتنا نہیں رہتی ہے ابھی ہم اس موبائل سے بہت پریشان ہے یہ بہت جلدی ہیٹ ہو جا رہا جیسے ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہیٹ ہو جاتا ہے پھر ویڈیو ہماری صحیح نہیں بنتی مطلب فسنے لگتی ہے ہم لپسنگ ہماری جو ہے نا وہ صحیح نہیں چلتی ہے برابر تو پھر یار بہت گصہ آتا قسم سے لیکن اب کیاگر یہ مجبوری ہے جب تک کہ کوئی موبائل نہیں لیتے ہیں چاہے اس میں ویڈیو کال کرو تو موبائل ہیٹ ہو جاتا ہے ویڈیو دیکھنا سٹارٹ کرو تو بھی ہیٹ ہو جاتا ہے تو موبائل جلدی چینج کرنا پڑے گا یہ ویڈیو آ چکے ہیں واپس اپنے روم پہ چلتے پہلے کھانا بنائیں گے کونکہ کھانا بھی ہے نہیں اپنے پاس اور کھانا بنا کے پھر دپائے میں جانا ہے بچوں کو ریسیب کرنے سکول اس کے بعد پھر دیکھو کہاں جانا پڑتا ہے تو ابھی ہم بھئی کھانے میں بنانے والے ہیں یہ لوکی کی سبزی کاٹ وات کے رکھ دی ہے اور ادھر یہ پیاز لہسن مرچا سب کاٹ دیا ہے اور یہ جو بھگونا بھئی بڑا والا دیکھ رہا نا اسی میں میڈم نے ہم کو شام کو وہ سالن دیا تھا پانی والا اس کو دھولول کے رکھ دیا ہے اپنا اس کو ریٹن کرنا ہے ابھی شام کے بچ گئے ہیں ساتھ ابھی ہم آئے ہیں نوکرانی کو لے کر کے مکتب چھوڑنے کے لیے تو میڈم یہاں سے نوکرانی لے کر گئی تھے ایک مہینے کے لیے کیونکہ ان کی جو پرسنل والی نوکرانی تھی وہ چلی گئی تھی گھر ایک مہینے کے لیے وہ آج آ رہی ہے اسی لیے جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے آئیں دوپہر میں جب ہم کھانا بنا رہے تھے نا جب ہی ان کا پھون آیا تھا بولی کہ اسکول سے بچوں کو لیا اس کے بعد میں جلدی سے کھاناو نہ کھا لے نہ آسر کے ترنت بعد چلنا ہے نوکرانی کو چھوڑنے کے لیے تو ہم تو بھئی انتظار کرتے رہے یہ نکلیں نہیں اور یہ نکلیں ابھی مغرب کے بعد یہ ہے بھئی ان لوگ کا شگہ یہاں پہ نوکرانیاں رہتی ہیں اور جس کو بھئی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا آتا ہے یہی سے مہینے چار مہینے کے لیے اپنا لے کے جاتا ہے اس کے بعد یہیں پہ چھوڑنے بھی آتا ہے یہ لوگ دیکھو سوار ہیں کسی کو چاہیے کسی کو کوئی چھوڑنے آیا ہے ابھی جب سے ہم آیا ہیں تین نوکرانی آ چکی ہیں یہ بھئی اس کا مین گیٹ ہے یہ دیکھو یہ ہماری یہاں پہ گاڑی کھڑی ہے گیٹ کے سامنے اور اس کے اندر سب جو ہے نوکرانیاں بھڑی بھڑی ہیں کم سے کم سو پچاس تو ہوں گی پکا ہے کیونکہ بھئی یہ بہت بڑا شگہ ہے دیکھو اور اس میں کم سے کم بیس پچیس روم بنے ہوں گے ابھی ہم وہاں سے آگے ہیں واپس اور ابھی ہم کو پھر جانا ہے ابھی میڈم کو لے کے جانا ہے جیم بولی ہے کہ پانچ مند میں کپڑا پڑا بدل کے ہمارے ہیں گاری شٹارٹ کر کے رکھو اور ابھی نو ساڑھے نو بجے کے بعد جانا ہے ائرپورٹ نوکرانی کو ریشیب کرنے ان کو بھی جائیں گے پہلے چھوڑیں گے جیم اس کے بعد میں نو بجے یہ نکلیں گے جیم سے ان کو لے کے آئیں گے اس کے بعد پھر جائیں گے ائرپورٹ ویڈ اگر ہم جارے ہیں ائرپورٹ نوکرانی کو لانے کے لیے میڈم کو چھوڑ کے آئے ہیں جیم بولیں کہ تم جاؤ نوکرانی کو لے کے آؤ ابھی نو بج کے تیری منٹ ہو گیا ہے اور نوکرانی آج کی ہے ائرپورٹ تو وہ باہر ابھی نہیں نکلی ہے ابھی ہم ادھر سے فون کریں گے تب وہ نکلے گی یعنی میڈم کو ہم فون کریں گے یا کفل کو تو پھر یہ لوگ اس کو فون کریں گے تب وہ باہر نکلے گی یار ہم سے ذرا سا مش ٹیک ہو گئی ہے تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے ہیں پانچ سیکنڈ صرف باقی نہیں تو اس روڈ پہ ہم کو جہاد جاتے ہوئے نظر آتا وہ ادھر چلا گیا ہے اس کے اوپر سے بریج کے اوپر سے جہاد ڈیلی جو ہے کئی گزرتے ہیں پانچ سیکنڈ یار لیٹ ہو گئے صرف پانچ سیکنڈ تو ہم ابھی آج کے ہیں ائرپورٹ کیا بات ہے جامام لگا ہے کیا تو نوکرانی گیٹ نمبر چار پہ آئے گی یہ ہے بھائی یہاں کا انٹرنیشنل ائرپورٹ یہی سے ہمارا جو ہے نا اگلے مہینے میں چالان کٹھا تھا چار نمبر گیٹ کہاں پہ ہے تو یہ ہے بھائی ٹیرمینل فور یہی ہے ٹیرمینل فور گاڑی مجھے آگے لے جانا چاہیے یار یہ دیکھو سب لوگ اندر سے نکل ہیں ابھی فلائٹ اتری ہے اور یہ لوگ سب آر ہیں یار یہ تو ایچ ون والا ہٹائی نہیں رہا گاڑی کہاں ہے سالی 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 یہ کھڑی ہے گیز بھی رات کے بچ چکے ہیں گیارہ تو نوکرانی کو ائرپورٹ سے لے جا کے گھر پہ چھوڑے اس کے بعد پھر کھانا وانا کھائے کھانا وانا کون سے مول میں آئی ہیں پچیس ریال والے مول تو ابھی ہم بھی چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں تھوڑا کپڑا کپڑا چل کے ہم کافی ٹائم سے آنے آنے کو کر رہے تھے لیکن ہم آ نہیں پا رہے تھے تو آج میٹم آئی ہیں تو ہم بھی اپنا چلے چل کے کپڑا کپڑا دیکھ لے چل کے یہاں پہ ہم آئے تھے تقریباً دو مہینہ دھائی مہینہ پہلے یہاں سے ٹی شٹ لے کے گئے تھے ابھی تھنڈی والے کپڑے آ چکے ہیں بھائی جیکٹ و اکڑ دیکھو مست جیکٹ آ چکے ہیں پچیس ریال والی یہ دیکھو پچیس ریال کی چاہے کوئی بھی جیکٹ لو سب پچیس ریال ہم بھائی جلدی جلدی گھوم لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کپڑا پڑا کے بعد نکل لیں گے لینا تو ہے نہیں لیں گے بعد میں آگے پہلے دیکھ لیں پسند کر لیں اس کے بعد میں پھر اپنا یار دوست کے ساتھ میں آئیں گے دو چار چھے دس دن میں جب بھی سیلری ملے گی یہ بھائی پھول ڈریس ہے نیچے پر دونوں یہ ٹی شٹ ہے اور یہ اسی کی کلر کی لور ہے چلو ابھی بھائی نکل چلا جائے باہر کیونکہ ہم کو کپڑا پڑا تو لینا نہیں بس دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے اس میں گھٹریس لینے والا ہے یارتانی میرے سائز کا ملے گا کی نہیں ملے گا گئے گئے ہم آج کے ہیں واپس اپنے روم پہ ڈیوٹی کر کے تو اب جا کے بھائی ہم کو ڈیوٹی سے فرصت ملی ہے مغرب بعد سے بھاگم بھاگ لگا ہوا ہے ساڑھے گیارہ بج گیا ہے یعنی کی ساڑھے پانچ بجے سے ہم گاہی لے کے ہی در در دوڑ رہے ہیں اور جو صبح ڈیوٹی کیے ہیں بچوں کو لے کے گئے ہیں سکول اس کے بعد سکول سے لے کے ہیں ہم اس کو چھوڑ کے چپ چاپ سے سو جانا ہے کیونکہ بھائی نیند بہت زور ہی لگی پڑی ہے تو چلو گائز فیلحال اب اس بلوگ کو یہی پرہمائن کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا پسندے تو لائک کر دینا یعنی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتا ہے نیک چلوگ میں تھینکیو فور ہاتھیں